دھنیواد اپادھکش مہودے ریلوے بجٹ پر آپ نے مجھے بولنے کا عوشر دیا ہے اس کے لئے میں آبھاری ہوں اپادھکش مہودے اس بار ریلوے بجٹ پر جب شرچہ سرو ہوئی تو میں سمجھتا ہوں پہلی بار ریلوے بجٹ کو سستی لوک پریتہ کی دائرے سے باہر نکال کر اور سمویدن شیل سمان ویوہار کے درشتی سے بنایا گیا بجٹ کے روپ میں دیکھا گیا ورنہ ہم لوگ تو پہلے یہ سوچتے تھے جب ریل منترالے بڑھتا تھا تو لوگتر لگتا تھا کہ جہاں کے ریل منتری ہیں وہاں کی ویسیس باتیں ہوگی باقی جگہ کی باتیں چھوٹ جاتی تھی اور ریلوے بجٹ کہیں کہیں ایک پرکار سے ارث ویوستہ کے پیرلل ہمارے صدن کے اندر آتا تھا اور اس سے لسستی لوک پریتہ کی بات سمجھ میں آنے لگتی تھی لیکن اس بار میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریلوے بجٹ ایک سمویدنشیل ویبھاق کے روپ میں سنتولد ویچار کرنے کے لیے اور رکھا گیا جس میں بیپاریہ نظریہ کم بیپاریہ نظریہ کم اور جن کلیان کی بھاونہ اس بجٹ میں ویسیس روپ سے جڑی ہوئی ہے جس کے تحت سرکشہ کی بات سبیدھا کی بات کی گئی ہے اس لیے میں دھنیوا دینا چاہتا ہوں ریل منتری جی کو اپنے پردھان منتری جی کو کی ریلوے کو بیپاریہ نظریہ سے باہر نکال کر مکت کر کے اور اسے جن کلیان کی بھاونہ سے جوڑنے کا کام کیا اور ایک لوکتانترک درشتی ریلوے بیبھاق کے ساتھ جوڑا گیا میں کبھی پادرکس مہدہ جب میں پڑھتا تھا تو میں کئی سوچتا تھا کہ ایک ایک ویکتی سے جو بھی بھاق جوڑا ہوا ہے ان کے بینا کوئی رہ نہیں سکتا کرشی سے ہر ایک ویکتی جوڑا ہوا ہے جو کرشی کرتا ہے وہ بھی نہیں کرتا ہے وہ بھی لیکن کرشی پر الگ سے بجٹ کیوں نہیں مانو سنسادھن دیشہ سکھا کے چپیٹ میں ستر برس رہا اس کے لیے ایک ایک ویکتی کے ایک ایک پریوار کی ضرورت تھی الگ سے بجٹ کیوں نہیں تو میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں آج بھی اپادکش مہود ہے گاؤں میں ایسی بڑی دادی مل جائے گی جو کہے گی آج تک ہم ریل نہیں چڑھے ہیں ایسے کہوں تو لوگ ملیں گے لیکن اس بار بیپاریک نظریہ سے دور ہٹا کر اسے ایک سنتولیت اور سنویدن شیل بنانے کا پریاس کیا گیا ہے میں اس کے لیے اس بھی بھاگ کو اور اپنے سرکار کی بھوری بھوری پرسنسہ کرتا ہوں ایک بڑا بجٹ کے ساتھ ایک بڑے الوکیشن کے ساتھ ایک ایک سو ایتیس لاک کروڑ روپے کا یہ بجٹ نیشندے دیش میں ہماری پرگتی کو آگے بڑھائے گا میں جھارکن سے آتا ہوں اپادکش مہودے میں وہاں کی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ سائد سمیہ کا آبھاو آپ کریں گے اس لئے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کی جھارکن کا کچھ بھی شہ ہے میں رکھنا چاہتا ہوں تھوڑا سمیہ دینے کی کھرپا کریں گے اپادکش مہودے جھارکن ریلوے کے درشتی سے انگریجوں کے زمانے سے ایمپورٹنٹ رہا ہے مین لائن وہاں سے گزرا ہے گرین کورڈ لائن وہاں سے گزرا ہے لیکن دونوں لائنیں جڑتی جھارکن میں کہیں نہیں ہیں مال کی ڈھولائی کے لیے جھارکن کو انگریجوں نے وہاں کے کھنی سمپتہ کی ڈھولائی کے لیے ریلوے لائن کی ویوستہ جرور کی تھی مانویے سمویدنہ اس میں کم تھی سنجوک سے اُدھر کے کبھی کوئی ریل منتری بنے نہیں تو سمویدنہ کم ہی رہ گئی آنے والے دنوں میں سمویدنہ بڑھے اس کی میں پرجور کو اپیل کروں گا بنتی کروں گا پچھلے دنوں جھارکن میں چار چار ڈیویزنل کاریلے ہیں راچی ہے دھنباد ہے آدرا کا کچھ پاٹ ہے اور چکردھر پور ہے ایک بار وہاں پر ہاجی پور میں جونرل کاریلے کھولنے کی بیوستہ ہوئی تھی ہم لوگوں نے جس نے بھی منائی کہ اب ہاجی پور میں ہاجی پور کا جو جونرل کاریلے وہ دھنباد میں کھلنے والا تھا لیکن انتیم سمجھ میں دھنباد سے اُٹ کر کے ہاجی پور چلا گیا میرا گریل بیبھار سے انرود ہوگا کہ جھارکن چار چار ڈیویزنل سے کنٹرول ہوتا ہے ایک جونرل کاریلے جھارکن میں کھلنا چاہیے چاہے وہ راچی میں ہو یا دھنباد میں ہو تاکہ جھارکن کی جو ریلوے کی سمجھ سارنی ہے اور اس کی جو سمجھ چاہے ہیں اس کا سمجھان ہو سکے اپادہکش مہودے اس کے ساتھ ہی میں نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جھارکن کی ایک مہتپرن مانگ رہی ہے کہ ریلوے میں میل لائن اور گرین کور لائن کو جوڑا جائے ابھی مدھو پور سے آسن سول جا کر کے اور دھنباد آنا چار گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے میرا آگرہ ہوگا کہ مدھو پور سے بھائیہ کیریڈی دھنباد کو جوڑا جائے تاکہ سمجھا اگروادی چھتر بھی جڑ جائے گا اور اس میں سے ادربادی کنٹرول کرنے کی ایک بڑی بات ہوگی اور اس میں پارسنات سے مدھوپن کو جوڑنا مدھوپن انتر راستی ایک ترثہستل ہے اپادہکش مہد ہے میں آگرہ کروں گا کہ مدھوپن میں ریلوے لائن لے جائے جائے میں نے ابھی اپنے راج کی بات شروع کی ہے اپادہکش مہد ہے میرا انرود ہوگا کہ اس کو ضرور کیا جائے رانچی سے پرتی دین رازدھانی کھولنے کی بیوستہ کی مانگ ہم لوگ کرتے آئے ہیں میں آگرہ کروں گا کہ اس کو کرنے کی کوشیز کیا جائے آدرس اسٹیسن کے روپ میں کوڈرما ہزاری بھاگ اور پارسنات یہ تینوں مہت پرنس اسٹیسن ہمارے چھترکی ہیں جن کو آدرس اسٹیسن کے روپ میں بنانے کی میں آگرہ کرتا ہوں اپادہکش مہد ہے اس کے ساتھ ہی جھارکن میں انیک لمبت یو جنائے رہی ہیں جس کو میں آگرہ کروں گا کہ اس کو پورا کرانے کے لیے بیوہاگ جو ہے ویچار کرے چترہ سے گیا ریلوے لائن کا کام بہت دھیرے چل رہا ہے اس کا بجٹ ایلوکیشن بڑھا کرے اس کو تیجی سے کام کروایا جائے برواڈی چیری میری پچھلے انگریجوں کے سمیے سے سکرٹ ریلوے لائن اس کا کام جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کو کرایا جائے اس کے ساتھ ہی ڈالٹین گن سے گیا کے لیے ڈیلوے لائن کی شکرتی ہے اس کا کار یہ نہیں ہو رہا ہے دو مہت پرن ٹرین کی بات میں اپاد حکس مہدے میں کہنا چاہوں گا ایک منٹ کوڈرما سے نہیں نہیں وہ میں نے کیری بری اس میں ابھی تک کام چالو نہیں ہوا ہے اپاد حکس مہدے میں آپ سے اگرہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اپراس دھانی دمکا ہے اور رانچی ہے دونوں کے بیچ میں ایک جن ستابدی پرارمبہ کرنے کی مانگ میں کرتا ہوں اس کے اطریق کوڈرما سے رانچی بھایا بکارو اور گڑھوا سے رانچی بھایا لوہر دگا یہ دونوں جگہ پر ای ای میو چلانا آوشک ہے یہ جھارکنڈ کے سیمو چھتر کی بات ہے اور اس لیے میرا انرود ہوگا اپاد حکس مہدے کہ جھارکنڈ ریل کے درشتی سے بہت اپیکشت رہا ہے اور جن سبیدہ کے درشتی سے زیادہ اپیکشت رہا ہے اس لیے ان چیزوں کی مانگ ہم کر رہے ہیں میں ایک آگرہ اور کرنا چاہوں گا اور راجسو کی درشتی سے اپاد حکس مہدے میں بتاؤں جھارکنڈ دیش میں سب سے ادھیک آمدنی دینے والے راجوں میں سے ایک ہے تیسرے نمبر پر ہے لیکن ہم لوگوں کوئی سویدہ نہیں مل پا رہی ہے دھنباد سے اپاد حکس مہدے میں آگرہ کرنا چاہوں گریب لڑکے مزدور لڑکے کام کرنے کے لئے احمد آباد ممے اور سورت جاتے ہیں لیکن ایک بھی ٹرین ہمارے ہاں سے نہیں ہے میرا انرود ہوگا کہ رانچی سے ممبئی کے لئے رانچی سے احمد آباد سورت کے لئے ٹرین چلانا اتی آوشک ہے یہ گریبوں کے لئے بےورسگار مزدور نوجوانوں کے لئے بہت آوشک ہے اس کو کرنے کی کرپہ کریں اس کے ساتھ ہی میں انت میں یہ اس بات کا آگرہ کرتے ہوئے کہ جھار کھنڈ میں جونرل کرالے آوشک کھول کر کے اور وہاں کی جرورتوں کو ایک انرود کروں گا اپادکس مہدے ہماری ماننیے منتری مہدے نے ایک سسٹم فلیکسی ٹکٹ سسٹم رازدھانی میں پرارمب کیا ہے میرا انرود ہوگا اس پر ایک بار پونر ویچار کریں کیونکہ اس کے بارے میں جگہ جگہ پر ناکراتمک باتیں آ رہی ہیں رازدھانی میں سیٹیں کھالی جاتی ہیں اور لوگ ہوای جہاں سے چلے جا رہے ہیں ٹکٹ کا دام اچانک بڑھتا ہے میرا انرود ہوگا کہ فلیکسی ٹکٹ کے بارے میں ٹرین ڈپارٹمنٹ ریلوے بھی بارٹمنٹ ویچار کریں کہ اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا جنتہ کیونکہ اتنا کارات میں بیشے جا رہا ہے بہت بہت دھڑی بہت دھڑی مل سراغ